لکناؤں پورے آل انڈیا میں کہوں گا کھانے سے اچھا لکناؤں میں کہیں نہیں ہے لکناؤں بیسٹ ہے کھانے کے لئے آپ کو اتنے ملیں گے کہ کوئی حیث نہیں ہے کیا کمال کی پرپریشن ہے دوستو یہ آپ کو بتا دو یہ بن کباب کی پرپریشن ہو رہی ہے اور یہاں بھی کباب پرپیر ہو رہے ہیں اور دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیمہ پرپیر ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے چاپ پیسز اس میں تھوڑا سا بیسن تھوڑا جنجی یہاں چکن ریڈی ہو گیا ہے اور بعد میں اسے بریانی کے چاول کے ساتھ مکس کیا جائے گا اور آپ کو لکناؤں کی مشہور چکن بریانی تیار ملے گی دوستو آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی بند کھائے ہوں گے کبھی نہ کبھی کباب کھائے ہوں گے لیکن کیا آپ کو پتا ہے دوستو کہ اس کو ملا کر بھی ایک دش بنتی ہے یہاں دوستو اس کو بند کباب کہتے ہیں اور لکناؤں کے ایک سو سال سے بھی زیادہ پرانے ریسٹرنٹ کریم کبابی نے ایک کامال کر دکھایا ہے تو آئیے چلتے ہیں کریم کبابی اور دیکھتے ہیں یہاں کے بند کباب کیسے پرپیر ہوتے ہیں کسٹماؤں کے کیا ریویوز ہیں ہمارا کیا ریویو ہے اور سب سے امپورٹن گائز آپ کو ڈسکرپشن باکس میں یہاں کا ایڈرز دیں گے تاکہ آپ یہاں آئیں اور یہاں کے بند کباب کا مزہ لیں دوستو اگر پارکنگ ایریا کی بات کریں تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کریم کبابی لکناؤں کے مولوی گنجے ایریا میں ہے یہاں کی روڈز تھوڑی سی نیرو ہے تو اسی لئے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں فور ویلر تھوڑا وائٹ کریں ہاں لیکن آپ پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرو ویلر سے ضرور آ سکتے ہیں کریم کبابی کے مشہور بند کباب کی ریسپی جاننے کے لئے ہم وہاں کے کچن ایریا میں گئے جہاں ان کے شیف نے ہم کو سمجھایا کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ بند کباب کیسے پرپیر ہوتا ہے اور دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ بیٹر پرپیر ہو رہا ہے بند کباب کا اسی طریقے سے پہلے کباب پرپیر ہوتا ہے پھر اسے تلا جاتا ہے اور فائنلی بند کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے کیا کمال کی پرپیریشن ہے دوستو یہ آپ کو بتا دو یہ بند کباب کی پرپیریشن ہو رہی ہے اور یہاں بھی کباب پرپیر ہو رہے ہیں بعد میں اسی کو بند کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور اسے ہم بند کباب کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں چکن ریڈی ہو گیا ہے اور بعد میں اسے بریانی کے چاول کے ساتھ مکس کیا جائے گا اور آپ کو لخنو کی مشہور چکن بریانی تیار ملے گی تو بند کباب اور بریانی کے بعد آئیے چلتے ہیں لخنو کی بہت ہی مشہور ڈش بوٹی کباب کی طرف اور دیکھیں کہ اس کا میرینیشن کس طرح تیار کیا جاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑا انہوں نے ڈالے مسالے تھوڑا جنجر گالک پیس اور بس اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں اس کو پورا اچھے سے میرینیٹ کر دیا جائے گا بھائی دس کلو بوٹیوں کو مسالے سے مکس کرنا اور وہ بھی ہاتھوں سے یہ تو واقعی کمال کی بات ہے آئیے اب آپ کو لے چلتے ہیں کیمے اور پراتھوں کی طرف دیکھتے ہیں یہ لوگوں کو اتنا زیادہ کیوں پسند آتے ہیں اور دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیمہ پرپیر ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے چاپ پیسز اس میں تھوڑا سا بیسن تھوڑا جنجر گالک پیس اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا پانی مرائے گیا ہے اور اس کے بعد جو اس کا میرینیشن ہوتا ہے دوستو وہ اتنا غضب کا ہوتا ہے کہ وہ تو آپ کو ٹیسٹ آنے پر ہی پتا چلتا ہے کونٹیٹی سے آپ سمجھ رکھتے ہیں کہ آپ ایک کسٹمر سے کتنی زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے اور یہ دیکھئے کتنے لوگوں کی کڑی محنت کے بعد آپ کو وہ ٹیسٹ ملتا ہے دوستو جس ٹیسٹ کے آپ دیوانے ہوتے ہیں دوستو یہ ہیں لخنو کے مشہور مگلائی پراتھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی محنت سے بھائی صاحب اس کو پرپیر کر رہے ہیں آپ کو بتا دوں کی کباب کے ساتھ اور کسی بھی کورما کے ساتھ جب آپ مگلائی پراتھے کھاتے ہیں تو دوستو اس کا ذائقہ کچھ ایلگی آتا ہے اور ذائقہ کو لینے کے لئے تو آپ کو لخنو آنا ہی پڑے گا یہ تو تقریباً ایک سو بیس سال ہو گئے دکان کو ہمارے دادا کے پر دادا کی ٹیمٹ ہے جو انہیں نے سکھایا ہم لوگوں نے سکھا اسی کو آگے پڑھایا آج بھی بہت ترقی ہے لگا کر رہا ہے ہو گئی کیا تھا کہ آج جو اتنے لوگ پسند کرتے ہیں اتنے کھاتا ہے آج بھی دور دور سے لوگ آتے ہیں نام سن کے آتے ہیں کہ آج بھی کھاتے ہیں ان کو پسند بھی آتا ہے گا اس کو اللہ کا کرم ایسا نہیں ہمارے میں بلکل اسپیشل کوالیٹی ہوتی ہے اور نہیں اس طرح کا بن گئی ہے آپ کو بزار میں ملے گا جو ہمارا برگر سادہ بن گیا آتا ہے گا وہ بھی بلکل الگ کوالیٹی کا آتا ہے گا اور یہ سمجھ لیے کہ یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں جو کر کے گئے ہیں کہ آج بھی اسی کا ہم لوگ کھا رہے گے سپر سے سپر کوالیٹی استعمال کرتے ہیں گے تو اسی کی دینے جو آج اللہ کا کرم ہے اتنی عزت ہے اتنا نام ہے آن لائن پر ایویلیبل ہے ہم جو زمانٹو بے ہیں سوگی کے اوپر ہیں گے یہ بھی اللہ کا کرم ہے اس پر بھی اچھا خاصا آرڈر ہم کو ملتا ہے گا ٹائمیں ہماری ایک بجے سے رات کے گیارہ بھی تک رہتی ہے گی تو آئیے اب آپ کو لے چلتے ہیں کریم کبابی کے منیو کے طرف یہاں مٹن ہو یا چکن ہو یہاں ساری ہی ڈیشز ایویلیبل ہیں پھر وہ گلاوٹی کباب ہو بوٹی کباب ہو مٹن کباب رول ہو چکن کباب رول ہو کباب برگر ہو جن کو گریوی پسند ہے ان کے لئے مٹن کورما بٹر چکن جن کو تھوڑا ڈرائی پسند ہے ان کے لئے چکن افغانی تندوری چکن جن کو بریانی پسند ہے ان کے لئے چکن اور مٹن بریانی دوستو اس منیو کی خاص بات ہے کی ریٹس بہت ہی کب ہیں اور ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہے سو گائز فائنلی اب ہمارا آرڈر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس مومنٹ کا ہم کو انتظار تھا بند کباب وہ ہمارا پسند آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طریقے سے اس کو تلا گیا ہے یہ دیکھیں گائز پروپر اچھی طریقے سے کباب کو پکایا گیا ہے تھوڑی garnishing کی گئی ہے پیاس کے ساتھ اور اس کے بعد اس تلے ہوئے بند کو اس کے اوپر سے ڈھک دیا گیا ہے آپ اس کو دیسی کباب برگر بھی کیسکتے ہیں اور اب ہم اس کو کھانے والے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ کے بارے ہیں بتانے والے ہیں دوستو کباب کے خاصیات جانتے ہیں کہ اس میں فلیور کا ٹیسٹ آتا ہے مسالہ ہوتا ہے دوستو کباب کا وہ ہی مین چیز ہوتی ہے اور اس کا مسالہ اتنا بہترین منایا گیا ہے اتنے جو آپ کو گوش ہے وہ اتنا زیادہ فریش ہے اور اس کا جو اوپر پیاس ڈال دیا گیا ہے اس کے بعد سے جو فلیور آ رہا ہے دوستو بہت ہی کمال کا آ رہا ہے دوستو اگر آپ کاریم کبابی آئے بند کباب آپ کو ضرور ٹیسٹ کرنا چاہیے موسیقی تو دوستو بند کباب کے بات ہم نے سیکنڈ ڈش آرڈ کری ہے بوٹی کباب جو کہ آپ سمی گریبی میں کہہ سکتے ہیں یہ دیکھئے اور اس کے ساتھ ہم نے رومالی روٹی آرڈ کری ہے دوستو اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ کہ ہموں میں پانی آرہا ہے تو کیوں نہ اس کو طرح ٹیسٹ کریں اور بتائیں کہ کیسا ٹیسٹ چیس کا ہمم دوستو ہمیں تو لگا تھا کہ یہاں کے بند کباب ہی فیمس ہے ملکن دوستو بتا دوں بوٹی کباب کا بھی ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہے دوستو بتا دوں اس میں بلکل آپ کو ہڈیاں نہیں ملے گی یہ ایک بولنس جیس ہوتی ہے جن کے داتوں کی پروبلم بھی ہے وہ بھی اس جس کا مزہ لے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کو دوستو گریو کے ساتھ اس طرح مکس کیا جاتا ہے اس کا فلیور بہت زیادہ نکھر کے آتا ہے تو بند کباب کے علاوہ اگر آپ کباب کی کبابی آتے ہیں دوستو آپ کو یہ ڈیج بھی ضرور ٹرائے کرنے چاہیے ترس می آپ بلکل بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے آفیل عزیز سواد ہے اس کا اور اکثر ہم لوگ آتے رہتے ہیں ہم لوگ یہ لخنوں میں رہتے ہیں گھومتی نگر میں جب بھی اگر کچھ کھانا ہوتا ہے کباب آٹھے تو ہم لوگ کریم کے ہی آتے ہیں اور آن لائن وارڈر بوک کرتے ہیں اور ہر ویک ہم لوگ آتے ہیں جب چھوٹی کرتے ہیں تو یہاں کھانا کھانے آتا ہے tapes اچھوٹ اس کی کباب کی کبابی جو مسال yay اور زجوع شروع کے لصول visited مطلب آپ کہیں بھی ٹیسٹ کریں گے اور کواب میں اور یہاں کے کواب میں جو ان کا گلاوٹی پن ہے وہ بیسٹ ہے یہاں سے کہیں سے کمپیر کریں گے لکنو پورے آل انڈیا میں کہوں گا کھانے سے اچھا لکنو میں کہیں نہیں ہے لکنو بیسٹ ہے کھانے کے لیے آپ کو اتنے ملیں گے کہ وہی اتنی جہاں بھی جائیں گے نہاری لے چاہے بریانی کا ٹیسٹ لے جائے کواب کا ٹیسٹ لے مگلی مگلائی کا ٹیسٹ لے اب پورے لکنو میں پاول انڈیا میں بیسٹ یہاں پہ ملتا ہے لکنو میں کہیں نہیں ہے میں کافی شہر گھوم گیا ہوں کہیں ٹیسٹ لکنو کے جیسا ہے ہی نہیں so guys with this it's a wrap on today's episode of نوابی کبابی آج ہم نے آپ کو کریم کبابی کے بن کباب کبر کیے اور اب آپ کو یہاں گائیز یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو یہاں آنا ہے اور یہاں کے بن کباب کا سواد لینا ہے as far as the video is concerned guys آپ اس ویڈیو کو please like کریں share کریں اور ہمارے چینل کو subscribe کریں اس کے علاوہ آپ ہم کو facebook اور instagram پہ بھی follow کر سکتے ہیں ہمارا پہ نوابی کبابی نام سے ہی ہے اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو یہ restaurant owner ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے restaurant میں آئے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو simply ایک email لکھ دینا ہے نوابی.kبابی.gmail.com پہ ہم آئیں گے اور آپ کے restaurant کی footage کو cover کریں گے till then guys this is Ranjan Srivastav signing off goodbye along with videography Abbas Zahidi موسیقی